لاہور میں چار دہائیوں سے چلنے والی گینگ وار کئی زندگیاں نکل گئی اجرتی قاتلوں اور اشتہاریوں کی پشت پناہی کرنے والے متحارب گروہوں کی چودراہٹ سے شروع ہونے والی لڑائی دشمنی میں بدل گئی متعدد افراد جان سے گئے لیکن خونی کھیل رک نہ سکا جانگیر خان اس پر رپورٹ کریں گے لاہور میں چودراہٹ کے لیے کئی متحارب گروہ سرگرم چھوٹے چھوٹے جھگڑے سے شروع ہونے والی لڑائی نسلوں تک جا پہنچی 32 سالہ امیر بالاج ٹیپو بھی اسی دشمنی کی بھیٹ چڑ گیا نوے کی دہائی سے شروع ہونے والا خونی کھیل اب بھی جاری ہے شالم مارکٹ کا ٹرانسپورٹر حاجی امیر عرف بلہ ٹرکا والا کا اپنے ہی ساتھیوں سے اختلاف ہوا تو شہر میں نئی گینگ وار نے جنم لیا دو نام پر اشتہاریوں ہنیف عرف ہنیفہ اور بابا شفیق نے 1993 میں بلہ ٹرکا والا کو اس کے ڈیرے پر ہی قتل کر دیا باب کے قتل کے بعد امیر عارف عرف ٹیپو نے ڈیرہ سنبھال لیا بلہ ٹرکا والا کے قتل کا الزام خواجہ اکیل عرف گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ پر آئید کیا دوہزار دس میں ٹیپو ٹرکا والا کو دبائی سے واپسی پر لاہور ائرپورٹ پر خرم نامی شخص نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا الزام ایک مرتبہ پھر گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ پر لگا لیکن تفتیش میں انہیں بے قصور کا راہ دے دیا گیا ٹیپو ٹرکا والا کے کم عمر بیٹے امیر بالاج نے ٹرانسپورٹ کا کاروبار سنبھالا دونوں گروپوں میں صلح کی کوششیں بھی ناکام ہوئیں اور امیر بالاج بھی قتل ہو گیا فرنامی شوٹر نے شادی کی تقریب میں امیر بالاج کو گولی مار دی لاہور میں دشمنداری ٹرکا والا اور ٹیفی بٹ تک محدود نہیں شمالی لاہور اور سرحدی علاقے میں بھی کئی افراد درینہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے ماجہ سکھ اور شیخ گروپ کی دشمنی میں سو سے زائد افراد قتل ہو چکے ہیں پولیس گینگ بار نہ رکنے کی بڑی وجہ مجرموں اور اشتہاریوں کی سرپرستی کو قرار دیتی ہے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی آمڈ کنفلکٹ میں جائے وہ کسی طور پر بھی کسی دشمنی کو بڑھانے کے لیے کوئی قتل و غارت کا سلسلہ شروع کرے لاہور پولیس سو فیصد زامن ہے حفاظت کرتی ہے لوگوں کی جان مل عزت کی یہ ہماری رسپانسیبیلٹی ہے گینگ وار میں مبین بٹ آتف چوہدری، عرشد امین چوہدری جیسے کئی نام آتے ہیں جن میں سے اکثر مارے گئے اور کئی رو پوش ہو گئے لیکن والا آج قتل کیس سے شہر میں گینگ وار کے خطرات دوبارہ منڈلانے لگے ہیں جہانگیر خان سماں لاہور